اسلام علیکم خوش آمدید امیدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں لائیں ہوں کھانا آپ بنے آسان میں ایک اور نئی ریسپی جس کا نام ہے آئل براؤنیز تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف آئل براؤنیز میں ہمیں کنکنگ چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ایک کپ تیر لیں گے چار عدد انڈے ہیں 150 گرام ہم لیں گے مل چوکلٹ ایک سے سوا کپ ہم لیں گے چینی پی سیوی ایک کپ ہم لیں گے میدہ دو چائے کے چمچ ہم لیں گے بیکنگ پاوڈر دو کھانے کے چمچ ہم لیں گے کوکو پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ہم لیں گے وانیلا ایسنس یہ کپ ہے جس کی میریجمنٹ سے میں نے ساری چیزیں لیئے ہیں اسی کپ سے ہم لیں گے میدہ چینی آئل سب اسی کپ سے میں نے کیا ہے 250 گرام کا جو کپ آتا ہے میں نے اسی سے ہی ناپ کے لیے سب چیز ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک کام کریں گے میدہ بیکنگ پاوڈر اور کوکو پاوڈر کو چھان لیں گے اس کے بعد پھر ہم انڈے بیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے میدہ بیکنگ پاوڈر کو چھان لینا ہے اس کا چھاننا بہت ضروری ہے اب ہم بیکنگ پاوڈر شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے کوکو پاوڈر اس کو بھی چھان لیں گے چھاننے کے بعد یہ تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے چھاننے کے بعد اچھی طریقے سے تینوں چیزوں کو مکس کریں گے ایک دفعہ اور تھوڑا سا ڈال کے پھر اس کو چھان لیں گے اس سے کیا ہے ساری چیزیں ایک جان ہو جاتی ہیں دیکھیں ہر چیز اچھی طریقے سے چھان گئی ہے سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیے ہم نے اب چلتے ہیں انڈوں کو بھیٹ کرنے کے دیے اب ہم چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے رکھیں گے کتیلی میں نچھے پانی ہے اور بیچ میں ہم نے چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے رکھ دیے جب تک یہ ملٹ ہوگی ہم دوسرے کام کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں انڈوں کی طرف سب سے پہلے ہم یہ بلکل ڈرائی پیالہ لیں گے بلکل بھی پانی کا نام و نشانہ ہو بلکل ڈرائی کر کے لیجئے گا اس کے لیے بیٹر کے ان کو بھی بلکل ڈرائی کی دیے گا اب ہم چلتے ہیں ایک ایک کر کے انڈے ڈالتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم ایک انڈہ ڈالیں گے اسے پھر کے انڈہ ڈالتے جائیں گے اسے پھر کے انڈہ ڈالتے جائیں گے چ Linhuz میogoہ ڈال ١�ھے ہمچنے کو کتے کچھٹا ہمیں گے کریں گے ڈال 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 mogę کہ س machst شوش موسیقی 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 چنی دو مثلun és برای گرwy همیونم موسیقی لبرکات سویز سminist علیہ چنی پشن موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی اس کے لئے ایسا ہے اس کے لئے ایسا ہے اس کے لئے ایسا ہے اس کے لئے ایسا ہی اس کی ہائی اس کے لئے امسر تستکانیش میں ہماری چھوٹر کریں گے اب ہماری چھوٹر کریں گے اس کے لئے چھوٹر کریں گے اب ہم اس کے لئے چھوٹر بھی ڈالیں گے پھر بیٹر چلیں گے پھر بیٹر چلائیں گے اچھی طریقے سے اچھی ڈالا ہو اس کے اندر ہم بیٹر چلا ہوں گے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اینل اس کے اندر سکتھ انچو اس کے اندر سکتھ اس کا اس اس کے اندر سکتھ سکتھ جب ہم تھوڑا تھوڑا سا میتھا ڈال کے اس کو مکس کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے جائیں گے کیونکہ ہم نے بیٹر نہیں چلانا ہے تھوڑا تھوڑا میدہ شامل کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہلکے ہاتھ سے وہ تیز تیز اور ہاتھ نہیں ماننا ہے ہمیں وہ ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے ہے میدہ شامل کیا ہے اچھی طریقے سے مکس کر کے یہ فائنل ہو جائے گا پھر ہم بیک کے لیے اچھی طریقے سے مکس ہوگی اتنی ہلکے ہاتھ سے مکس کریں کہ ہر چیز بڑے یہ دکھیں اتنا فلاپی اور اتنا سوفٹ ہے یہ فلکل ہلکا ہاتھ چلائیں کتنے اچھی طریقے سے ہر چیز مکس ہوگی سب سے پہلے ہم دیکچی کو رکھیں گے کیونکہ برامریز ہم بنائیں گے دیکچی پہ پہلے ہم پندرہ میٹھ اس آنچ پر اس کو گرم کریں گے اس کے بعد ہم آنچ کو بلکل سلو کر دیں گے کیونکہ 45 منٹس بیکنگ ٹائم ہے کی بہت سلو میں بنتا ہے اس لیے ہمیں آنچ بہت سلو کرنی پڑے گی میں ڈھکن ڈھاپ کے اس کو بلکل ہیٹ ذرا سبھی باہر نہ نکلے اس طرح کا ڈھکن ڈھاپ کے اس کو بند کر دیا ہے کم سے کم پندرہ میٹھ تر اس کو اتنی میڈیم تیز آنچ پر میں نے اس کو گرم کرنا ہے پھر میں سلو کر دوں گی اس طرح کا پین لیں گے اور سب سے پہلے ہم یہ چند ڈھاپ ڈال کے آئل اور اس کو گریسی کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے پیپر جو ہے بلکل چپک جائے اس کو گریسی کریں گے اس طرح ہم نے چند ڈھاپ ڈھاپ ڈال کے اس کو ہلکا س گریسی کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ بیٹر یہ بیٹر شامل کریں گے پھر اس کو ڈال کا سفریس کریں گے تاکہ یہ جو بھر بھر جوگی رہ بنے ہوں گھر نہ بنے یہ بیٹر شامل کریں گے یہ بیٹر شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا اس طرح کریں اب ہم بیک کرنے کے لیے اس کا ڈھکڑ ہٹائیں گے یہ بہت گرم ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کیونکہ ہاتھ نہ جلے اس لیے اس طریقے سے رکھیں گے پکڑ کے اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے میں آپ کو آنچ دکھا دوں کہ ہمیں اب کتنی آنچ رکھنی ہے یہ دیکھیں ہمیں اتنی آنچ پہ اس کو 45 منٹس بیک ہونے دینا ہے کے کو کیونکہ بہت ہلکی آنچ اور بلکل اس لیے کہ جل نہ جائے تو ہم ہلکی آنچ پہ بلکل بنائیں گے ہم رکھتے ہیں اور اس کے اوپر رکھتے ہیں وزن تاکہ یہ ہلنے نہ پائے اور ہلکی سے بھی سٹیم بہار نہیں نکل نیچے یہ دیکھیں میں نے اچھا خاصا وزن رکھ دیا ہے اب کہیں سے بھی ہم کو ہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں سے نکل رہی ہو اس لیے میں اس کو پلکل ہی اوون کی طرح بند کر دیا اب ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی ہٹ اپ کہیں سے نکل تو نہیں رہی یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی ہٹ اپ نکل رہی ہے تو ہمیں ستھال کو صحیح سے رکھنا پڑے گا یہ ہی چیک کرنا ہوتا ہے بعد دوبارہ سے اس کو رکھیں کیونکہ ہمیں کیک کو کھول کے نہیں دیکھنا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے تک نہیں اب نہیں نکل رہی ہے اب یہ بلکل سٹ ہے کیونکہ میرا مقصد ہے آپ کو دیکھچی میں اوون کی طرح کیک بنا کے دکھانا تو آپ اچھی ٹریپس رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کیک بنانا کوئی مشکل نہیں لگے گا آپ دیکھچی میں بھی اوون جیسا ہی کیک بنا سکتے ہیں تو اب آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیک کہاں تک پہنچا تیس منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کیک کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں آدھے گھنٹے میں یہ کتنا پھول گیا ہے ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں جو گیلا ہے نا اس کا مطلب کہ یہ پورے پندرہ منٹ لے گا ٹھیک ہے 45 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا پراؤنی کیک تیار ہو جائے گا دوبارہ سے ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور اب ہم دیکھیں گے 45 منٹس کے بعد 45 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم کیک کو دیکھیں گے یہ دیکھیں ہمت اچھی طریقے سے پیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے چھوڑی نکال کے آپ کو دکھائیے آپ دوسرے جگہ بھی ذرا سا چیک کر لیں تک کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیک صحیح طریقے سے پیک ہو گیا 45 منٹس میں کی آئل براؤنیز بلکل ریڈی ہے انشاءاللہ آپ جب اس کو بنائیں گے دیکھ چیمیں تو ایسا ہی نکلے گا جیسا میں نے ابھی بنا کے آپ کو دکھایا ہے تو آپ ضرور بنائیے گا اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں اس سے نکال کے آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں آپ کو اب یہ تنا گرم ہے ہم اس کو بھی نہیں نکال سکتے کم سے کم پندرہ میٹ ہم اس کو دھککے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جب یہ اپنی ہی گرمائٹ بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ تھنڈا ہو جائے گا تو بلکل صوفٹ ہو جائے گا پھر یہ آرام سے نکلے گا میں آپ کو دکھاتے ہوں کیک تھنڈا ہونے کے بعد براؤنیز بلکل تیار ہیں تھنڈی ہونے کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کس قدر صوفٹ ہے آپ چاہیں آپ چاہیں تو اسے چوکلیٹ سوس سے بھی ریکپریٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو چوکلیٹ سے بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کو چوکلیٹ سوس سے ہلکا سا ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں لائننگ لائننگ تو یہ اچھا لگتا ہے جب آپ ہلکی سی اس کو ڈیزائن دیں گے بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ بھی یہ دیکھیں اور میں آپ کو کارٹ کے دکھاتے ہوں کتنا سوفٹ ہے یہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں ہی دیکھیں کلر اس کا بھار سکتے ہیں بڑا زبست سوفٹ ہے بلکل یہ دیکھیں میرے ہاتھ لگانے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا یہ سوفٹ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ تعالی آون سے بھی اچھا بنے گا آپ کو کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو بنانا آتا ہو تو دیکھچی میں بھی اچھے سے اچھا کیک بن سکتا ہے آئل براؤنیز تیار ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ ضرور بنائیے گا بنا کے مجھے فیڈبیک ضرور کیجئے گا سکیل آوا آپ کو کسی بھی چیز کا میرا آپ کو مسٹیک ہو کوئی ہے آپ کو پتہ چلے کہ شاید میں کچھ چیز بھول گئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا ویسے ٹائمنگ کا بالکل خیال رکھئے گا 45 منٹ سے پہلے یہ بیک نہیں ہوگا آپ کو 45 منٹس ہی رکھنے ہیں اس کو اور ہلکی آنچ پر دیکھچی میں منائیے گا آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ